بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نئی ویڈیو میں خوش آمدید پاک ویلج انسائیڈر کے ساتھ میں ہوں پروفیسر آزم ساغر ناظرین آج ایک بار پھر سے ہم رابیاز لائف کے بارے میں بات کریں گے اور بری خبر یہ ہے کہ رابیاز لائف کی طبیعت اس وقت بہت زرہ خراب ہے یوں کہیں اگر ہم یوں کہیں کہ وہ موت کے موہ سے واپس آئیں گے تو یہ کچھ غلط نہ ہوگا کیونکہ ان کو حادثہ پیش آیا تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ان کو یہ چوٹ لگی ان کو جو ہے وہ مشکل وقت آ گیا ہے اور دوسرا یہ کہ احمد بھائی ان کے شوہر جو ہے وہ انہوں نے کیسے جو ہے وہ ان کے ساتھ ظلم کیا یہ ساری باتیں جو ہے وہ آج کیسے ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ زہر ہونے والے بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ تمام لیٹس انفارمیشن اور بے باق تجزیر بروقت آپ لوگوں تاک پہنچ پائیں تو ناظرین سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کر لیں کہ رابیہ لائف کو رابیہ کو چوٹ کیسے لگیں تو اپنی ویڈیو میں انہوں نے بتایا تھا لیکن آج جو باتیں میں نے ڈسکس کرنی ہے اس کے لیے سب کچھ ہے وہ آپ کو بتانا آپ سے شیئر کرنا ضروری ہے اب رابیہ جو ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی نیچے فرش پر بیٹھی ہوئی تھی آپ کو پتہ ہے کام ہو رہا ہے ان کے گھر پر مستری مزور لگے ہوئے ہیں ہر طرف جو ہے وہ سمان بکھرا پڑا ہوتا ہے تو اب جو ہے وہ نیچے بیٹھی ہوئی تھی اور بچے جو ہے وہ کھیل رہے تھے تو وہ بچوں کو روکنے کے لیے اٹھ کر بھاگی نیچے جو ہے وہ فرش پر کوئی تیل وغیرہ گرہ ہوا تھا تو وہاں سے جو ہے وہ پاؤں پھیسلا اور وہ نیچے گر گئی اس کو جو ہے وہ ہاتھ پہ چھوٹ آئی اور ساتھ میں چارپائی پڑی ہوئی تھی اس چارپائی کا جو ہے وہ ایک سائیڈ ایک پائیدان جو ہے وہ اس کے یہاں پر چیسٹ پہ لگا اور جس وجہ سے یہاں پر چیسٹ پہ اس کو یہ نقصان ہوا کہ اس کا گوشت جو ہے وہ چیسٹ کا اندر سے پھٹ گیا کوئی جو ہے وہ میجر نقصان ہونے سے بچے گیا اللہ کا شکر حبر علیہ ہے کہ اس کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا پھر وہ سیٹی آئے وہاں پر جا کرونا وہ اپنا ایکس رے وغیرہ کروائے ڈاکٹر سے میڈسن لی تو یہ سارے معاملات وہ چلتے رہے تو اب یہ تو ہے ایک تو اب عمر بھی ما شاء اللہ سے کافی ہو گئی ہے تو ایسی عمر میں جو اس طرح کی چوٹے ہوتی ہیں اس طرح کی تکلیفیں ہوتی ہیں وہ جان لے وہاں ثابت ہوتی ہیں اکثر اور وہ دیر پا ہوتی ہیں وہ جلدی ریکاور بھی نہیں ہوتی تو خیر میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو جلد صحت دے اور ایک لمبی جو ہے وہ زندگی دے اللہ تعالیٰ ان کو تو اب آج کی میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اب دیکھیں ایک تو جو ہے وہ اس کی طبیت خراب ہے مشکل وقت کا سامنا کر رہی ہے تکلیف کا سامنا کر رہی ہے وہ اوپر سے جو ہے وہ گھر پہ کام ہو رہا ہے مجسری مزور لگے ہوئے ہیں مسجد کا کام بھی ہو رہا ہے مسجد جو کہ وہ جیون کے ساتھ لوگوں کے تعاون سے بنا رہے ہیں وہ مسجد کا بھی کام ہو رہا ہے اب وہ ویڈیو میں ہی جو ہے وہ انہوں نے دکھایا کہ وہ وہاں پہ گئے اور مجسری لگے ہوئے تھے اب جو ہے وہ اسی دن وہ ایکسرا کروا کر آئے اسی دن جو ہے وہ میڈیسن لے کے آئے ڈاکٹر نے جو ہے وہ اس کو آرام کرنے کا مشورہ دیا لیکن ہوا یہ کہ واپس آ کر جو ہے وہ اس نے ایک ہی دن کی فرسٹ ڈوز آف میڈیسن لی اور اسی وقت جو ہے وہ باہر نکلی باہر جا کر اس نے مسجد کا جو ہے وہ مسجد کام کر رہے تھے وہاں پہ جو ہے وہ ان کے ساتھ کام کروانا شروع کر دیا آپ نے ویڈیو میں دیکھا بھی ہوگا کہ احمد نے اسے کہا کہ آپ جو ہے وہ مٹی ڈال کر اس کو تسلہ کہتے ہوتے ہیں تسلے میں یا پھر تغاری اس کو بولتے ہیں اس میں جو ہے وہ اس کو مٹی ڈال کے دو اپنے ہاتھ سے چونکہ تمہاری طبعہ خراب ہے اور مسجد کا کام ہو رہا ہے تو تم جو ہے وہ اس میں مٹی ڈال کے دو اور مصریفہ اس سے کام کریں تو ظلم کا جو میں نے رکھا تھا وہ یہ تھا کہ ایک تو جو ہے وہ اس کی طبیعت دیکھیں میں جانتا ہوں کہ گوشت پھٹنے کی تکلیف کیا ہوتی ہے کتنی زیارہ جو ہے وہ بندے کو اتنی زیارہ تکلیف ہوتی ہے کہ وہ بندہ اٹھ کر جو ہے وہ چل بھی نہیں پاتا ایون کہ جب بندہ لیٹا ہوا ہوتا ہے اس وقت بھی بندے کو سکون نہیں ہوتا اتنی زیارہ تکلیف ہوتی ہے اندر جب گوشت پھٹتا ہے تو گوشت پھٹنے کی اتنی زیارہ تکلیف اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو چلا کر باہر لے کے جانا اور باہر جا کر جو ہے وہ اس کے اسے جو ہے وہ گارہ ڈلوانا وہ اس کو کہتے ہوتے ہیں بیلچا بیلچے کے ساتھ تغاری میں جو ہے وہ اسے وہ مٹی ڈلوا کر گارہ ڈلوا کر پھر وہ جو ہے وہ مسجد میں لگوانا تو اب دو چیزیں ہو سکتی ہیں اس میں یا تو یہ ظلم کی انتہا ہے کہ وہ اس حالت میں بھی جو ہے وہ اس کو لے کر گیا اور اسے وہ والا کام کر رہا ہے بیشک وہ مسجد کا کام تھا لیکن جب بدن زخمی ہوتا ہے تو پھر ہر چیز کی بندی کو چھوٹ ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ مسجد کا کام کر رہا تھا تو یہ کی فرض ہے فرض نہیں ہے وہ ایک عبادتاً ہو گئی عبادت ہو گیا وہ عبادت کر رہی ہے اچھا کام ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ مزید ترقی رہے لیکن یا تو یہ ظلم ہے یا پھر ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تھا جس کو ہم کہیں کیونکہ جتنی شدید یہ چھوٹ ہوتی ہے جتنی شدید یہ تکلیف ہوتی ہے میں سمجھ سکتا ہوں تو اس میں جو ہے وہ بندے سے کم از کم اٹھ کے چلا تو نہیں جاتا اور چھوٹ بھی کہاں پر کہ چسٹ پر جو کہ جسم بندے کے باڈی کا مین حصہ ہوتا ہے جو ہے وہ بندے کو کنٹرول کرتا ہے یہ حصہ تو وہاں پر چھوٹ اور پھر جو ہے وہ چل کر باہر جانا اور باہر جا کر یہ والا کام کرنا دو باتیں ہیں یا تو یہ ڈراما ہے ایسا ہوا ہی نہیں یا پھر جو ہے یہ ظلم کی انتہا ہے اس پر جو کہ احمد نے اس کے ساتھ کیا تو اب یہ آپ نے تیع کرنا ہے کہ کیا ہے دیکھیں ایکسرہ انہوں نے کروایا ایکسرے بہت سارے جو ہے وہ فیک بن سکتے ہیں ایکسرے کہیں سے بھی بن سکتے ہیں سو آن لیکن میں اس کو فیک نہیں کہوں گا میں جسٹ ایک پوائنٹ دے رہا ہوں کیونکہ یہ کام جو اس نے کیا تو اس سے جو ہے وہ بہت سارے تو یہ تو ہو گیا باقی یہ جو حادثہ جو بندے کی زندگی میں آتے ہیں ناظرین میں یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حادثہ جو ہوتے ہیں وہ بندے کی زندگی میں اب یوں کہیں کہ بندے کو جو تکلیف درد یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے بندے کے لئے ایک تحفہ ہوتا ہے کیونکہ جتنے بھی حادثہ ہماری زندگی میں ہوتے ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ بوسٹ اپ کرنے کے لئے ہوتے ہیں ہمارے گناہوں کو بخشنے کے لئے ہوتے ہیں بخشوانے کے لئے ہوتے ہیں اور دوسرا ہمارے درجات کو بلند کرنے کے لئے ہوتے ہیں تو وہ گناہ جو ہم نے زندگی میں کبھی کیے ہوتے ہیں جو ہمیں اپنے پاسٹ میں جو گناہ کیے ہوتے ہیں ہمیں چاہیے کہ جب ہم پر مشکل وقت آئے ہم پر کوئی تکلیف آئے تو ہم ان گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور جو ہے وہ اس کا ازالہ کریں جن لوگوں کے ساتھ ہم نے گناہ کیا ہوتا ہے جن کو جو ہے وہ ہم نے دھوکہ دیا ہوتا ہے جن کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہوتی ہے ہمیں چاہیے کہ جب ہم پر مشکل وقت آتا ہے جب ہمیں کسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم جو ہے وہ اسے معافی مانگے اور اس کا ازالہ کریں اگر بات کریں رابیہ لائف کی تو رابیہ لائف کے اگر ماضی کو اٹھا کر دیکھیں تو انہوں نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں بہت سارے جو ہے وہ لوگوں کو انہوں نے تکلیف دی ہے بہت سنوں کو تو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں لڑکا ہے بلوچ ویلوگز کے نام سے جو ہے وہ اس کا چینل ہے اب وہ بیچارہ جو ہے وہ ایک سیدھا سادھا شریف سا انسان ہے چھوٹا سا جو ہے وہ اس نے اپنا سیٹ اپ بنایا ہوئے وہ کام کرتا ہے لوگوں کے پاس جاتا ہے ان کی ہیلپ کرتا ہے جتنا اس سے ممکن ہو سکتا ہے باقی جو ہے وہ دوست اب اب اس کی ہیلپ بھی کرتے ہیں اس کو پیسے دیتے ہیں اور وہ جو ہے وہ ان پیسوں سے جا کر لوگوں کی مدد کرتا ہے تو میرے حساب سے یہ ایک ڈیسینڈ سا لڑکا ہے تو اب وہ جو ہے وہ ایک ویٹس اپ گروپ میں ان کے ساتھ وہاں پر ایڈ تھا اب وہاں پر جو ہے وہ جو باتیں جو معاملات ہوتی تھیں تو ان کو جو ہے وہ رابیہ لائف کو وہ کہیں نہ کہیں سے پتا چل جاتا تھا وہ کہاں سے پتا چلتا تھا یہ میں کسی ویڈیو میں آپ کو بڑی ڈیٹیل سے بتاؤں گا چونکہ میں اس موضوع پر بات نہیں کر رہا تو یہ جسٹ سیمپل سے آپ کو سٹوریس نہ رہا ہوں سیمپلی تو اب رابیہ لائف کو وہ کہیں سے باتیں پتا چل جاتی تھی اب انہوں نے یہ الزام لگایا اس شخص پر اس لڑکے پر بلوچ پر کہ یہ جو بلوچ ہے وہ ہمیں جو ہے وہ انفرمیشن نکال کے دیتا ہے گروپ سے بلوچ جتنے بھی ہوتے ہیں یہ بکاو مال ہوتے ہیں تو بلوچ فرادی ہوتے ہیں بلوچ جھوٹے ہوتے ہیں تو بلوچ جو ہے وہ ایک بکا ہوا شخص ہے ہم نے اس کو خرید لیا ہے تو بلوچ جو ہے وہ ہم سے شارٹ آؤٹ لینے کے لیے بک گیا ہے تو اب یہ جو ہے وہ گروپ کی انفرمیشن ہمیں نکال کر دے رہا ہے تو اب چونکہ وہ گروپ اس گروپ کی وجہ سے جو ہے وہ بہت ساری لڑائی ہیں ان کی چلنے ہی تھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ تو جب جو ہے وہ انہوں نے اوورال جو ہے وہ اس لڑکے کو بہت زیادہ ہرٹ کیا یہ کہہ کے کہ بلوچ جو ہے وہ فرادی ہوتے ہیں بلوچ بکاؤ مال ہے بلوچ بگ گیا ہے جبکہ ایسا کوئی سین تھا نہیں اس لڑکے کے جو ہے ایسا کوئی کریکٹر نہیں تھا نہ تو وہ جو ہے وہ گروپ میں کسی معاملے کا جو وہ حصے دار تھا نہ وہ جو ہے وہ کوئی انفرمیشن نکال کر دینے والا تھا تو یہ خام کا جو ہے وہ انہوں نے الزام لگا ہے جس سے اس کا دل دکھا تو مجھے جو چند دن پہلے اس کی بات ہوئی تو مجھے وہ سٹوری سنا رہا تھا ہے تو میں نے سوچا کہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کردو اگر آپ کہیں گے تو میں جو ہے ان کو اس کو کیمرے کے سامنے بھی آپ کے پاس لے آؤں گا تو اب یہ تھی صورتحال تو جب ایسے گناہ ہم کرتے ہیں اپنے زندگی میں جب ایسے جو ہے وہ غلطی ہم اپنے زندگی میں کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم پر مشکل وقت آتا ہے جب ہمیں کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے ہم اللہ تعالی سے معافی مانگے اور اس شخص کے ساتھ جس کا ہم نے دل دکھایا ہوتا ہے ہم اسے معافی مانگے اور اس کا ازالہ کریں تو یہ ناظرین سمپل سی جو ہے وہ چھوٹا سا پیغام تھا میرا آج کی اس ویڈیو میں رابیز لائف کی حوالے سے تو باقی یہ ہے تنقید کرنا بھی آپ کا حق ہے صحیح یا غلط کہنا بھی آپ کا حق ہے آپ جو اس حوالے سے کہنا چاہیں یا آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے دے سکتے ہیں میں اس کو جو ہوا قبول کروں گا تو اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کی اس ویڈیو کا احتتام ہوتا ہے اپنے دوست پروفیسر آزن ساگر کو دیجئے اجازت اور ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ